اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مینے پہلے یہاں پہ آیا تھا الحمدللہ اور کچھ سوچا تھا کہ یہاں پہ کچھ کام کریں کشمیر میں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ضروری کام کرنا اس وقت کشمیر میں ہے کیونکہ یہاں کے جو حالات ہیں اور خاص کر کے جمعہ کشمیر کے جو حالات ہیں یقین کریں کبھی کبھی ڈپریشن سے ہونا لگتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ لوگ کیسے کھاتے ہوں گے کیا کر رہے ہوں گے کس طرح جی رہے ہوں گے ان کے بچے کس طرح جی رہے ہوں گے میرے کچھ دوست انڈیا میں بھی ہیں بڑے 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 بیپاری ہیں جب کوئی ایسی خطرناک تصویر آتی ہے تو میں ان کو بھیجتا ہوں کہ تم یہ تو سوچو کہ تم کسی بھی ریلیجن کے ہو لیکن انسان تو ہو ہمارا تمہارا انسان کا تو راستہ ہے میں ان کے ظلم دیکھتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ پرگننڈ عورتوں کے پیٹ کٹ کے پیٹ دیئے تھے میں سوچتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی وہ میرے بچے کو بھی جان سے بھی مار ڈالے تو اس دشمن کے میں عورتوں کا یہ حال نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا آج ہماری سوچیں اچھی ہیں آج یہ لوگ کیا کر رہے ہیں سمجھ سے باہر ہیں ہم لوگوں کو مل جل کر ایک دوسرے سے پیار کر کے چیزوں کو آگے بڑھانا پڑے گا ہمارے بچوں کو اگر آپ لوگ پڑھاؤ گئے نہیں دیکھو ہم لوگ اتنی حد تک تو محنت کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بچوں کے لئے مدرے سے بنا دیں گرم پانی نہیں ہے تو گرم پانی کا انتظام کر دیں ڈیسٹ نہیں ہے تو ڈیسٹ لہ دیں قائدہ نہیں ہے تو قائدہ لہ دیں قرآن لہ دیں یہ چیزیں ہم لوگ کر سکتے اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنے بچوں کا خود بھی خیال لگیں یہاں پہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو اور آگے بڑھاؤ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگ فارق بہت رہتے ہیں اللہمہ صاحب میں آپ کو قسم کھا کے بولتا ہوں زندگی ایک ملی ہے اس کو ضائع مت کرو آپ قبر میں رو گے قسم کھا کے بولتا ہوں رو گے اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہے اس وقت تو ضائع مت کرو جو وقت ملائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور خاص کر کہ ہم لوگ مسلمان ہیں وقت تو نکل جائے گا ہم کچھ کریں یا نہ کریں کریں گے تو بھی نکلے گا نہ کریں گے تو بھی نکلے گا نکل جائے گا اور جب ملنے کے وقت آیا اور پھر سوچیں گے اپنی زندگی میں کیا کیا ایک وقت آیا گا میری عمر میں میں آج سوچتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا 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 تو مجھے تھوڑی بہت خوشی ضرور ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بدرگوں کے صدقے میں کچھ تھوڑا سو کام کروا لیا ہمارے ہاتھوں سے لیکن اگر کچھ بھی نہ کیا ہوتا تو کیا کریں گے پھر بھی سوچتا ہوں کہ دن میں کوئی وقت ضائع نہ کروں کوئی نہ کوئی نہ کوئی چیز کو پکڑ کے کسی نہ کسی کام کو لے کے کسی نہ کسی چیز کو آگے بڑھاتے کہیں کراچی کی صفائی کرانی ہے تو مطلب ہم لوگ بہت زیادہ لائک تو نہیں ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں چیزوں کو آگے بڑھائیں کام کو آگے بڑھائیں آپ لوگ کوشش کرو کام کو آگے بڑھاؤ آپ لوگ جب کام کو آگے بڑھاؤ گے یقین کرو آپ کو رات کو اتنی اچھی نیند آئے گی جس کی کوئی انتیا نہیں جب مرو گے نا ایسا سکون سے مرو گے مزا آ جائے گا ورنہ تو مرنے کا بھی مزا نہیں آئے گا حجی صاحب زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایک نعمت دیئے ہمارے کوئی دوسرے جنم اور تیسرا جنم نعوذ باللہ کچھ نہیں ہے آجی صاحب ایک ہی جنم ہے اور سیدھا جنم اب دوسرا ہے تو روز قیامت ہے اب وہاں جو ملے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ملے گا ہمیں تو اپنے بزرگوں سے ملے گا ہمارے کوئی آمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے لیکن ہمارے بزرگ ایسے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے یہ ہمارا ایمان ہے آج الحمدللہ ہمارے اصل چیرمن یہ ہے برکاتی فاؤنڈشن آج یہ عبدالکفار صاحب لوگوں کو پتہ نہیں کیوں وہم ہو گیا کہ میں چیرمن ہوں لیکن ہم لوگ تو ان کے ٹرسٹی نوکر ہیں ہم لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم میں تھوڑا بہت ہم لوگ طرح جوشی لے زیادے ہیں تو تھوڑا سا ہم لوگ آگے رہتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں تو اللہ حمد صاحب آج کے بعد آپ بزرگو ان بچوں کو چیزوں کو آگے بڑھاؤ آپ کو جہاں مشکل آتی ہے نہ وہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے کسی طرح کی بھی مشکل ہو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نواز ہے ہم لوگ وہ کام کر سکتے ہیں شاید کوئی انسان کر سکتا ہوگا اب آپ بولو گے آج صاحب آپ انہیں زیادہ بڑا ہی زیادہ بتاتے ہو لیکن میں قسم کھا کے بلتا ہوں مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے قوم کے لئے مجھے جانا ہے اور خانش کر کے آج کشمیر کے حالات ہے آپ لوگ یہ مت سمجھو گا آپ لوگ اکیلے ہو آپ کے پیچھے آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کے سر کے اوپر آپ کے پاؤں کے نیچے ہم لوگ بیٹھے ہوگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی جس وقت بھی ضرورت پڑے گی آپ آدھی رات کو آواز دیں مفتی صاحب کو آپ آواز دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد ہم کو یہاں پر پاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کاموں کو آگے بڑھاؤ اور کام کو طریقے سے بڑھاؤ جیسے جیسے طریقوں سے بڑھاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ کام اچھا ہو جائے گا اور اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے چاہے گریبی گریبی کوئی گناہ نہیں گریبی دماغ جو ہے نا یہ گناہ ہے میرا سب سے بڑا دشمن گریب دماغ ہے میں گریب دماغ کوئی بچہ ہوتا ہے میں اس کو چاہتا ہی نہیں پتہ نہیں اگر میری سگی اولاد بھی ہوتی ہے وہ بےوقوفی والی باتیں کرتے ہیں مجھے پسند نہیں ہوتا ہے آپ بچوں کے دماغوں کو امیر بناو بچوں کے دماغوں کو امیر ہوں گے نہ وہ بڑے آدمی ہو گئے جس کے دماغ گریب ہو گے نہ وہ کبھی بڑا آدمی نہیں ہوگا چیزوں کو آگے بڑھاؤ اپنے بچوں کو ہنر سکھاؤ حضرت جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ نے شاید انہوں نے فرمایا کہ اگر اپنے بچے سے پیار ہے تو اس کو ہنر سکھاؤ ہنر سکھے گا کبھی بھوکہ نہیں مارے گا عجی صاحب بچوں کو سکھاؤ بچوں کو پڑھاؤ جتنا ہو سکے بچوں کو پڑھاؤ بچوں کو منسٹر بناو پولیس والا بناو آرمی والا بناو پرائم منسٹر بناو عجی صاحب اچھے لوگ اگر اچھی پوزیشنوں پہ آئیں گے تو کام ہوگا ہم لوگ کچھ دنوں پہلے جب گئے تھے تو وہاں پہ ہم لوگوں نے گاؤں میں دیکھا کہ اچھ ایم اے ایم پی اے الیکشن میں آئے ووٹ جیتا بنگلے کو تالہ دیا اور یہاں پہ آکے اسلام آباد پہ جا کے بیٹھے ہیں ایسے تھوڑی ہوتے ہیں ایسا اندر کا انسان زندہ رکھو اگر یہ ہی مر گیا تو انسان تو ایسا ہی مر جاتے ہیں اپنی چیزوں کو قائم رکھو اور اپنی حیاء کو ہمیشہ قائم رکھو اور چیزوں کو آگے بڑھاتے جاؤ روکو مت یہ مس ہو جو کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ابھی تو یہ دنیا بہت بڑی ہے اور بہت کام کرنا ہے اور ہم لوگوں کو بہت آگے نکلنا ہے اگر ہم لوگوں نے ڈھیلا پن کیا یا حسوستی دکھائی ہم لوگ آگے تھوڑی بڑھ سکتے ہیں پھر ہم لوگ یہی ساتھے ساتھے لوگ مولوی چل رہا ہے مولوی کی کوئی عزت نہیں ایسا نہیں آجی صاحب اب اپنے مقام کو اٹھاؤ مقام کو اٹھاؤ گے نہیں چیزیں بڑھے گی نہیں اب ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ دارونم امجادی میں آکے دیکھنا آپ کو پورا تقریباً چینج نظر آئے گا میں صرف ایک ہی کوشش کر رہا ہوں اب ان کے ذہن کو اور آکے بڑھاؤ لائیبیری ہو تو ٹاپ کلاس ہو نہیں تو نہیں ہو میں نے ریان امجادی صاحب سے بھی یہ کہا میں نے کہا ان کو جلا دو دریا میں ڈال دو کتابیں یا تو چاہیے ہی نہیں لو تو بچوں کو پڑھاؤ اور نہیں پڑھے بچوں کو ڈنڈا مارو مجھے مسئلہ نہیں ہے لیکن بچوں کو پڑھاؤ آج یہاں پر جتنے بھی بچے آتے ہیں مدرسے میں آتے ہیں یہاں پر کھانے کھلانے کے لئے ہم لوگ نہیں بولاتے ہیں آپ ان کو پڑھاؤ اچھا پڑھاؤ جو ٹیچرز بھی ہیں وہ اچھا پڑھاؤ آج بھی مجھے جات ہے جو ٹیچریں مجھ سے اچھا پڑھاؤتی تھی آج بھی ہم لوگ ان کو بولے نہیں کاری صاحب آج سے کوئی پندرہ دیس سال پہلے ہم تین چار دوستوں نے مل کے ایک پروگرام کیا کہ جتنی بھی ہماری ٹیچرز ان کو گول میڈل پھناتے ہم لوگوں نے اسکول میں جا کے سب ٹیچروں کو گول میڈل پھلایا جب گول میڈل پھنا کے سب تو بہت خوش ہوئی جب اسٹیج پہ سب لوگوں کے ساتھ ایک تصویر کھیجا ہے تو میں نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ لوگ خوش تو ہیں سب کی آنکھوں میں آسو دے میں نے کہا کیوں رو رہی ہو وہ اتنی خوشی سے رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں اتنا پیار کرتے ہیں ایسا بچے چھوڑتا نہیں ہے اس ٹیچر کو اب لوگ مستیاں بہت کرتے تھے بچے ملے ایک دن ٹیچر کو غصہ آگیا مجھے مارا میں نے گھر پہ جا کے اپنی ماں کو شکایت کی کہ ماں ٹیچر نے مارا ہے میری ماں نے کچھ نہیں سوچا مجھے مارنا شروع کر دیا میں نے کہا ماں پھر دوبارہ مارا جب دوبارہ کیا ماں تھوڑی دیوے بات جرا سا ان کو تھنڈک ہوئی تو میں نے پوچھا ماں اتنا مارتی کیوں بولے تجھے ایک بات کا پتہ ہے جنت ماں کے قدموں کے نیشے لیکن جنت کا راستہ ان ٹیچروں کے فسیلے سے اگر یہ صحیح راستے پہ چلائیں گی تو تم جنت میں جا سکو گے نہیں تو نہیں ہی سب آپ لوگ استاد لوگ جو بھی ہو نا اپنے آپ بچوں میں ابھی جان ڈالنا شروع کرو اگر جان نہیں ڈالو گے تو اپنا بھی وقت ضائع مت کرو ان بچوں کا بھی وقت ضائع مت کرو آپ لوگ کسی طرح سے بھی ہو کے بھلے تھوڑا وقت زیادہ دینا پڑے ان بچوں سے پیار کرو ایسا پیار کرو جیسے یہ تمہاری اولاد ہے اور واقعے میں اس کا مقام ٹیچر کا مقام ماں اور باپ کی طرح ہے اسے ہٹ کے تو مجھے بتاتے ہم لوگوں نے تو اسی طرح احترام کیا اور اللہ تعالیٰ نے احترام کرم کیا کہ دنیا کے حساب سے میں نے آسمان تک چھو لیا اللہ عرب العالمین جو بچے استادوں کا پیار کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت آگے بڑھیں گے آپ لوگوں سے جب کل کا پرگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں میں تو یہ کہوں گا اب تو سکھی سیلی سرکار وہی سنبھالیں گے ان کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پرگرام بھی کامیاب ہوگا سب لوگ وقت سے تھوڑا سا پہلے آجانا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے وقت سے پہلے آؤں گا ہمارا دیس بجے پرگرام ہوگا نو پچھپن سے پہلے ہم لوگ سارے لوگ پہنچانے چاہیے تب پرگرام کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور انشاءاللہ تعالیٰ سب خیر ہوگی اللہ نے چاہتا ہے سب اچھا ہوگا پرگرام کے اختتام پر جیسی پرگرام ڈیڑھ بجے ختم ہوگا یا پونے دو یا دو بجے ختم ہوگا تو ہم لوگ کوشش کریں گے سامنے پریس کلب ہے وہاں پر تھوڑا سا بلکہ زیادہ ہم لوگ کشمیر کے بارے میں احتیاج کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ یہ چیزیں سب لوگوں کو سامنے آئیں حضرت آپ تھوڑا سا بتا دیجئے کہ وہاں پر تھوڑا مفتی صاحب بتائیں گے تھوڑا یہ مفتی صاحب بتائیں گے تھوڑا سا اگر وقت بچا تو میں بھی بتا دوں گا یا چیرمن صاحب کو آگے کریں گے ویسے ہمارے چیرمن شاہ بہت شرمیلے ہوتے ہیں بیچارے بہت کم بولتے ہیں تو ہم لوگوں کو بولنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شادو آباد رکھے آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہم لوگ اس لائق تو نہیں لیکن آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ